اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں نزا منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں نزا منظور ویلوگز تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دوں کہ ویڈیو کس پرپس کے لیے رسکرپشن میں بھی ڈال دوں گے لنک میں نے کی ہے کچھ آن لائن شاپنگ ایس یویجل میں کرتی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ مگواتی رہتی ہوں تو اس کے حوالے سے میں نے مگوائے کچھ کاسمیٹک اور ماشاءاللہ سے اچھا آیا اور ساتھ میں تھوڑا بہت یوز بھی کیا ہے تو جو یوز کر لیا ہے اس کا ریویو میں آپ لوگوں کو لازمی اسی ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گے میوی کہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے اور جہاں سے میں نے میک اپ مگوائے ہیں ان کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اگر آپ لوگ امٹرسٹریٹ ہوگے تو آپ لوگ بھی پرچیز کرتے ہو میں نے یہ کل مگوائے تھا کل میرے پاس مجھے ریتیب ہوا ہے ہوا کوشی ہوں تھا اس طریقے کی پیکجنگ میں آیا کہ یہ جو میک اپ ہے یہ غلطی سے میں نے شاپ کے ایڈرس سے مگواتی ہوں تو یہ میرے بھائیر اپنے گھر پر لے کے چلے گئے تھے پھر میں جب رات میں نکلتی ہوں تین بجھے گھومنے کے لیے تو جب میں نکلی ہوں پھر میں نے جب جا کے وہاں سے پکیا ہے کہ بھائی یہ میرا پارسل آپ کہاں آپ نے گھر لے کے چلے گئے زیادہ کچھ میں نے زیادہ پروٹیکٹ نہیں مگایا بس جو مجھے سمجھ میں آئے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے اس کی میرے پاس کمی ہے تو وہ میں نے منگوا لیا اوپن کرتی ہوں اس کو ایسے میں نے اوپن کیا ہوا ہی ہے یہ ظاہر ہے میں نے چیک کیا تھا اس کو اور یس مجھے اتنے گفت بھی ملایا میں وہ بھی کھا دی کیونکہ آنلین شاپنگ کے فائدہ ہے آپ کو گفت ضرور ملتا ہے اور انشاءاللہ میں نے اپنی کلائن کو گفت نہیں دیا ان کو بھی دے دوں گی اچھا تھی تو یہ میں نے منگوایا اور یہ مجھے کوئی ڈی سی کے ساتھ پڑ گیا ایسے میں نے کچھ میں نے یوز کیے کچھ کے میں نے سویچز کیے ہیں جیسے کے لیگ لوسز کے تو میں دکھاتی ہوں سب سے پہلے یہ پورا میرا فارسل تھا یہ مجھے اس کے ساتھ ملی ہے آئیکونک کی اگر میرا کیمرا کلوز کر رہی تھی آئیکونک کاجل جو ہے یہ مجھے ملا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے واترپروف نو سمجھ ٹوالو آور سٹے ڈرماتوجیکلی ٹیسٹڈ لیکن یہ ٹوالو آور نہیں ایک گھنٹے کے اندر ہی لگانے کے بعد پھیل گیا تھا اور بہت بہت دریقے سے اس نے مجھے کوئی بلا بنا دیا تھا خیر یہ میں نے ٹرائے کر لیا نارمل سا لوکل سا ہے کوئی کوپی ہے تھرڈ پور کلاس کی لیکن گفٹ ہے تو گفٹ کے حوالے سے بہت اچھی چیز ہے اور مطلب کسی نہ کسی پرپس کیلئے میں اسے یوز کر ہی لوں گی برا نہیں کولیٹی کے حساب سے بتا رہی تھی کہ یہ مطلب کولیٹی اس طرح سے کسی کے گفٹ کو برا نہیں کہہ رہی اچھا آگے بڑھتے ہیں میں نے مضبایا جی یہ آئیکونک کے میرے پاس کمی تھی میں نے بتایا کہ آئیکونک نہیں مر رہا تھا تو میں نے پھر کیلزونا کا اچھا یہاں چیک کر دیجئے اس طریقے کی پیکجنگ میں آیا ہے ٹیل مند یوز میڈ ان اٹلی 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 کیا ہوتا ہے اور لکھاو ہے شیک ویل بیفور یوز ٹویل مند تک میں اس کو فوکس کر دوں یہ چیک کر دیجئے اب آپ کو ایزی لی نظر آ رہا رہا ہے یہ چیک کر دیجئے ٹی ایمل ہے اس کے اندر میڈ ان اٹلی ہے یہ شیک ویل بیفور یوز ٹویل مند ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اوورال اس میں کس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہو الیمنیٹر بھی کہلاتا ہے یہ آئیکونک لندن یہاں اس طریقے سے منشن ہوگا اور یہاں اس طریقے کی پیکجنگ میں ہے ٹھیک ہے اوپن کر کے بھی دکھا دیتی ہوں فوکس میں نے کیا ہوا ہے کیامرے کا میں نے یہ پنک شیڈ میں مگوایا ہے کیونکہ میرے پاس سلور کلر میں ہائلائٹر ہے اور پاوڈر میرے پاس جو پریس فرم میں ہے ہائلائٹر بھی کافی سارے ہیں لیکن مجھے یہ پنک والا بہت پسند آتا ہے تو میں نے یہ مگایا بہت ساری دفعہ ہم نے دیکھا بھی ہے یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز آبیلیبل ہیں اس کے علاوہ بھی کہ اگر آپ گلوئی میک اپ ڈوئی لوک کے ساتھ کرنا شاہتے ہو تو آپ بیس سب سے پہلے آپ یہ اپلائے کرو گے تو آپ کا میک اپ جو ہے گلوئی اور ڈوئی لوک دے گا اس کو کر دیتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے کی پیکچنگ میں ہے یہ جو وارٹر ہے یہ گلاس کے اوپر ہے یہاں بھی سارا میڈ ان اٹلیش ایک وار یوز اور انڈیڈینٹس اس کے لکھے ہوئے ہیں اچھا اس کے اوپر ایک چیز بھی لکھی ہوئی ہے میں نے پڑھنا بھول گئی نو اینیمل انڈیڈینٹس یہ چیک کر دی نو اینیمل انڈیڈینٹس نو اینیمل ٹیسٹنگ بلانٹ بیسٹ انڈیڈینٹس پیرابین فری اچھی چیز یہ ہے کہ پروڈکٹ ہمیں وہ یوز کرنا چاہیے بھلے ہم ہیر کے لئے یوز کریں یا پھر سکن کے لئے وہ پیرابین فری ہونا چاہیے اس طریقے کی پیکچنگ ہے اس کی یوں کر کے یہ آیا ہے اچھا پرائیس کے حوالے سے بتاتی چلوں مجھے ایکچیلی میں نہیں پتا کہ یہ اوریجنل ہے کوپی ہے لیکن پرائیس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوپی ہے ایکونک لندن آپ کو 250 روپیز میں کوئی بھی نہیں دے گا اسکن میک دے ابزرو ہو جاتا ہے پتا میں نہیں چلتا لیکن جہاں جہاں آپ کو لائٹ پڑے گی تو اس طریقے سے اس کا آپ چیک کرو کس طریقے سے یہ ہائی لائٹر ہائی لائٹ کرتا ہے آپ کو مجھے بہت پسند آیا اور آتے کے ساتھ ہی اس کے اوپر ہو گیا ہے خبزہ میری بیٹی نے ملا یہ تو میں رکھنے والی ہوں ٹھیک ہے یہ آپ مت یوز کیجئے گا لیکن خیر یہ ہم سب ملکے ہی یہ بہت اچھی چیز ہے مجھے اچھی لگی پرائیس کے حوالے سے بھی اس کا ٹیکچر بہت اچھا سا ہے کلر بھی بہت اچھا سا ہے اور اس کی جو مینیفیکشنگ ہے وہ ٹویلو مند تک چل رہی تو مجھے گرا نہیں اچھا یہ میں نے مگوایا ہے ایک میرے پاس میں نے دکھایا تھا وہ ہے ٹرائلون کا پینکک ہے یہ میں نے کیگ میک اپ کچھ کر کے مگوایا ہے اور یہ بھی آئیوری شیڈ میں تھا فیر ٹو میڈیم میں جو جاتا ہے omie اس طریقے کا نہیں ہے اچھا یہ بہت اچھا اچھا اسarat 중요한 اچھوں میں ی Fayette مگوایا ہے اچھا اس میں نے belongsانے کیونک میں نے اچھا یچ جا تیکچر ہے وہ کھریمی تک kah Impact وہ جان جب وہشیچوچے tit کھریمی ہے مل مل دے پاورڈری شیڈ میں ہے تو آپ اس کو گیلا کر کے بھی ڈیمپ سپونج کے ساتھ بھی لگا سکتے ہو اور اس کے ساتھ ملا ہے ایک چھوٹو سام میلر یہ اور اس کے ساتھ یہ جو ہے ایک سپنج میں ملا ہے 3.50 روپیز اس کے پرائز ہے اس طرح کی پیکجنگ میں آیا ہے یہ اور اس کے پر کیا لکھا ہوا ہے ایک سپائری ڈیٹ جو ہے اس کی مینیفیکچرنگ جو ہے وہ ٹو تھازون ٹوئنٹی ہے اور اس کی سپائری جو ہے اس کی وہ آ رہی ہے ٹوئنٹی ٹو کوئی کے کچھ آ رہی ہے ٹھیک شیڈ اس کا ہے ڈیرو ون یہ ہو گیا اس کے بعد میں نے یہ منگوائے ہے لیک بھی کا یہ بہت زیادہ تعریف کر کے انہوں نے مجھے دیا کہ آپ یہ لے لو بہت عبدس چیز ہیں میرے پاس یہ ایک ہی ہے بار بڑ نہیں ہی آتی تو اس لیے میں نے یہ لیا نہیں تو میں جو ہوں پرائیلون میں انڈرسٹر تھی اس کی اندر کیا لکھا ہے نائنٹو فائیو ہائیٹ کوریج ہے ٹین ڈرام پوائٹس نیٹ اس کا ویٹ ہے بیک سائیٹ ایسے ہے پرائز اس کے یہاں پہ آپ چیک کر لو فور ٹوینٹی نائن میں شیئن ہے جبکہ یہ مجھہ ٥٥ روپیز میں پڑا ہے اس میں کوئی ایک سپائری بغیرہ معنی نہیں ہے ٹیک ہے بارچوڑ ہے میں بھی کیے بارکوڑ اسکین ہو میں نے بھی دیکھ اس کا بارکوڑ اسکین نہیں کیا اس کو بھی اوپن کر کے دیکھتی ہوں اس کو خیر میں اوپن کیا تھا ہائی کوریش کے ساتھ ہے یہ دیکھیں گے انہوں نے مجھے بولا کہ آپ اس کو گیلا کر کے بھی لگا سکتے ہو اس کو ڈائریکٹ اپلائی کرلو تو آپ کو بیس لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو سیلر کی اس نے مجھے بولا پتہ نہیں یہ کیسے یوز ہوگا پہلے میں اس کو اوپن کرنے کا طریقہ دیکھوں یہاں سے یہ اوپن ہو جائے گا اس کا ٹیکشر اس طریقے سے آرہا ہے یہ تھوڑا وائٹ شٹون میں آرہا ہے اور یہ بہت زیادہ وائٹ کر در ہے یہ میری شیڈ پہ تو نہیں جائے گا یلو شٹون کے ساتھ کچھ اس طریقے سے آئیوری سے بھی تھوڑا سے زیادہ ہی ہے ٹیک ہے میرر ہے اس کے ساتھ اور یہ ایک اور اس کے ساتھ یہ کامپیکٹ ہے مجھے یہ مجھے ملا 350 روپیز میں مجھے اچھا لگ رہا ہے بہتر نہیں یوز کرنے پہ کون سا اچھو ٹیک ہے یہ میں نے تھوڑا سے منگوایا یہ منگوایا اور اس کے ساتھ میں نے منگوایا یہ سب سے بیسٹ چیز سے لکھانے جا رہی ہوں برو جل میں تو اس کی فین ہو گئی ہوں اور آپ نے بلیف کرو گئی میں نے کتنے روپیز مگایا یہ مجھے 50 روپیز میں ملا یہ اس طریقے کی پیکجنگ میں ہے لائٹ اس کا براؤن کلر ہے آئی برو مسکارا لکھاو ہے اس کے اوپر لیکن میں نے اس کو آئی برو کو سیٹ کرنے کے لئے یوز کیا تھا آئی برو بنانے کے لئے شیپ کرنے کے لئے اس ٹیک ہے اس ٹیل اس کا برانڈ ہے پروفیشنل لکپ آئی برو مسکارا نیچے پتہ نہیں کیا واتر پروو لکھاو ہے اور واقعی میں یہ واتر پروو ہے اور یہ مجھے ملا جسٹ روپیز فیفٹی زیرو فور اس کا شیڈ ہے اور اس طریقے کا اس کا ٹیکچر ہے یہ چیک کر لیجے اس طریقے کی ٹیکچر میں ہے یہ اور یوں کر کے تو اس کو آپ اپنے آئی برو کے اوپر اپلائے کرو گے اور پھر اپنے آئی برو کو اس طریقے سے آپ جو بھی شیف دینا چاہو شیف دی لوگے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے آئی برو جو ہے نا ایک ہی فیز میں جم جاتے ہیں مطلب فریز ہو جاتے ہیں اور یہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی اگر آپ کو مطلب کل شادی میں جانا ہے تو آپ لوگ رات میں اس کو اپلائے کر لو اس کے بعد آپ اس کو واش کرو گے تو آپ کے آئی برو اتنے نیچرل ہی لگیں گے believe me میں نے کل رات میں لگایا تھا اور آج تک ابھی تک مجھے الاغ ہوتا تو میں ضرور شو کرتی اپنے فیز کے اوپر آپ کو اپلائے کر کے ابھی تک میرے آئی برو ایسے ہیں جسے فیلنگ کے ساتھ ہے جن کے آئی برو دھن لے دھن لے ہوتے ہیں نا وہ یہ ضرور لیں اس میں بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں خیر مجھے یہ شیڈ ملا اور یہ پرفیٹ بھی جارہا تھا میرے سکن ٹون کے ساتھ سے ہے اور اس کے اوپر ایکسپائری بھی لکھی ہوئی ہے اس کے ٹوائلوپنن تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہو میڈن تائیوان ہے یہ ٹھیک ہے بہت زبردستہ ہے یہ 50 روپیز میں برا نہیں ہے ٹرائے کرنے کے لئے آپ لوگ مقبا سکتے ہو اور انہوں نے مجھ سے ڈی سی بھی 150 روپیز چارج کی یہ جو سیلر تھی ٹھیک ہے میری کوئی جاننے والی نہیں ہے فرس ٹائم میں نے ان سے چاپنگ کیا اور میرا ایکسپیرینس اچھا رائے اوورال جبکہ میں ان سے پرچیز نہیں کرنا چاہ ہے یہ مجھے کچھ خاص نہیں لگا جبکہ مجھے کائلی کا گروس بہت پسند آتا ہے میرے پاس ایک نیوڈ شیڈ میں اویلیبل ہے اور وہ پرسنلی ہم لگ بطلب پورے گھر میں وہ ہی لگاتے ہیں کہیں بھی ہمیں آنا جانا ہوں ہم تینوں ملکے وہ ہی شیڈ لگاتے ہیں کیکہ کچھ پنکش شیڈ سمجھ گیا میں نے مگایا تھا لیکن یہ تھوڑا سا ڈار شیڈ ہے مرونش سا تو ڈار شیڈ میں آج کل آوائیڈ کر رہی ہوں مجھے ڈار شی� 50 اور 100 روپیس سمتنگ تھے کائلی کے یہ 50 روپیس کا تھا اور یہ نارس کا اتنی سی گلاؤس ہے اس میں بہت تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے گلاؤس ہے بہت چھوٹی سی ہے لیکن نہیں زیادہ ہے یہ 150 روپیس کے مجھے دی انہوں نے 150 روپیس میں اور انہوں نے بولا پیکٹ کے اوپر اس کا بارکوڈ جو تھا نا وہ بھی منشن تھا آپ اس کو سکین کرتے ہیں it means کہ یہ اوریجنل تھی اس طرحیقے سے یہ اوپن ہوگی اچھا تو یہ مجھے ملی انجسٹ روپیس 150 اس کا شیڈ یہاں تک مجھے لگتا تھا کہ یہ یہاں تک ہے لیکن یہ اچھی خاصی یہاں تک اور یہ فول ہے بلکل اس کا شیڈ اتنا امیزنگ ہے میں صرف اس کا سویچ کیا میں سے یہ تھوڑا ڈارک شیڈ میں آرہی تھی اس طریقے سے اس کا میں نے سویچ کیا پنک کی شیڈ ہے اس کا ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ہاتھ میں میں نے سویچ کیا اس کا اس کے بعد میں نے اس کو اس طریقے سے کر کے ریڈ اپنے لیپس پر لگا لیا اتنا کوئی زبردس اتنا کوئی آسم اس کا کلر آیا اتنا اچھا اس کا شیڈ ہے اگر آپ شادی بغرہ میں جا رہے ہو تو آپ لائٹ سا آئی شیڈوں کے اوپر یہ لگا لو بہت زبردس ہے کیونکہ ریڈ لیپسٹک جو ہے وہ تو بہت پرانی ہو گئی اور فیشن ہے ہر دفعہ ریڈ چل جاتی تھی آج کل جو ہے نیوب چل رہی ہیں یا پھر لائٹ پنک 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 پنکش ٹون میں یہ بہت زبردس کا کلر ہے اور میں چاہوں ہوں گی کہ دوبارہ بھی میں یہ پرچیز کروں تو یہ تھی میری شاپنگ چھوٹا سا میرا ایکسپیرینس تھا ان کے ساتھ فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور ماشاء اللہ الحمدللہ اچھا رہا ہے نام بتا نہیں ان کو سمجھ میں آیا نہیں ہے میں ان کا مینشن کروں لنک میں ان کا ڈسکرپٹن باکس میں دی رہی ہوں زارہ کان کے نام سے وہ سیل کرتی ہے آن لائن اور آپ لوگ بھی ان سے پرچیز کر سکتے ہو ڈی سی ان کی بہت مطلب 150 روپیز ہے جبکہ آپ کے رائیڈرز نے ڈی کالیٹی کا ہی لگا ہے مجھے ابھی تک تو اور انشاء اللہ میں دوبارہ بھی ان سے پرچیز کروں گی یہ تھا میرا ریویو یہ تھی میری شاپنگ اور آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو کس کے اوپر ریویو دوں کیسی ویڈیوز بناو ویلوگز بناو جو بھی بناو کائنلی آپ لوگ مجھے بتاؤ ہاں ایک چیز بتاتی چلتی ہوں جب میرا سٹاک کے والا میں پریڈ آف بیک تیل کرتی ہوں یہ فنش ہو جائے گا تو پھر جب میں نیو سٹاک لینے کے لیے جاؤں گی تو انشاء اللہ پھر میں پوری ویڈیو بناو گی پورے روڈز کی جہاں سے میں سٹاک لے کر آتی ہوں کہاں سے لے کر آتی ہوں کس طرح لے کر آتی ہوں کس ایریا میں جانا پڑتا ہے یہ ساری ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بناو گی اور انشاء اللہ آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر شیئر کروں گی اگر کوئی اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے چھوٹی سی اماؤن کے ساتھ تو وہ آرام سے سٹارٹ کر لے اور اپنے گھر کو باز لوگ اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں باز لوگ اپنی مرضی سے بھی کام کر رہے ہیں باز لوگ مصروفیت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تو آپ سب کے لیے ایک اچھا پلیٹ فرم ہو جاتا ہے کہ آپ چھوٹی سی انویسمنٹ کے ساتھ اپنا اچھا سا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر لو اور باقی پر نصیب کی بات ہے لیکن کوشش انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے چلیے اب تک کی میری ویڈیو اتنی تھی جو اچھا لگا جو برا لگا کائنلی کمیٹ من کر کے رازمی بتا دیجئے گا کیا دیکھنا چاہتے ہو یہ بھی بتانا انشاءاللہ ملتی ہو اپنی نئی ویڈیو میں جب تک کیلئی آپ سب اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ